زداری صاحب سے ہماری اچھی دوستی ہے میرے موسن ہے اور اقائد ابھی بھی علتہ ہوئی ہے یا کوئی ہو رہا ہے دیکھیں جس ایم کیو میں میں تھا اس کے قائد علتہ آئی تھا اس کے بعد میں نے سہزہ چھوڑ دی میں فیلال سہزہ چھوڑی ہوں اب زکون میں یا پہلے زکون میں دیتے ہیں اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے تو یہاں بھی تو چوبہ تو نہیں مانتے ہیں اگر انڈیا زیادہ آگیا کہہ رہا ہے ہمیں الگ چوبہ نہیں ہماری دیسیوں کی بہت زیادہ لوگ یہاں بیٹھتے ہیں اور پاکستان کے نام اور شخصیات بھی یہاں رات دیر تک بیٹھ کے گپے شپے لگاتے ہیں اور یہ مارکٹ میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں کہ کیف یاسمین ہے فلی ہے آگا جوس ہے یہ ساری مارکٹ جو ہے دیسی لوگوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے اور یہاں بہت اہم شخصیات اس وقت پاکستان کی بیٹھتی ہیں اور سابق وفا کی وزیر رہے ہیں کسی زمانے میں بہت پاورفل شخص ہے سمجھے جاتے تھے لیکن یہاں عام لوگوں کی طرح بیٹھتے ہیں امریکہ میں آپ کو پتا ہے پروٹوکول ہوتا نہیں ہے تو اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا کون سی شخصیت ہیں ان سے میری آج کوشش ہے کہ بات چیت ہو جائے اور یہاں گفتگو چل رہی ہے عید کا موقع ہے تو عید کے حوالے سے کوئی پلاننگ ہو رہی ہے لیکن زیادہ تر کراچی سے ان کا تعلق ہے بابر گوری صاحب بیٹھے ہیں اسلام علیکم بابر صاحب جی بابر صلاحب سائنگ کیا حال ہے چاہی تھا بلی گرہ آیا بازائیں باتتی تو سکتی آپ جی بالکل آئے ہیں اتنی سادھ کی بابر بھائی کیا ہو گیا سادھا ہی لوگ ہیں بابر ایسے کچری ہوتی ہے کراچی کے لوگ کچری ہوتی ہے بیٹھتے ہیں تھڑے بے آگے بیٹھتے ہیں سب دوست ملتے ہیں ایک دوست بیٹھتے ہیں چاہی پیتے ہیں بس اور کیا جھنگٹ ہے جھرمت کے اندر جو ہیں سارے دوست ہوتے ہیں اس کا ایک نام ہے فرنڈز اف کراچی اس میں خاص طور پر جو کراچی سے جو لوگ آتے ہیں لوگ پتا ہے کہ ہمیں یہاں سب کراچی والے ملیں گے تو وہ مختلف پرگرامز ہوتے ہیں کبھی ملاد ہو رہا ہے کبھی افطار ہو رہی ہے کبھی سیری کا پرگرام ہو رہا ہے کمیونٹی کو ایک طرح کنا تاکہ ایک ایک جڑے رہے ہیں غیر سیاسی ہے یہ بالکل کوئی سیاست بات ہی نہیں کرتا اس کی کوئی سیاست میں بات کرنے مطلب تفریق بیدا ہوتی ہے آپ دیکھیں سیاست میں زندگی میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ پروے زلائی اور چودی شداد علاق علاق ہو جائیں گے یہ سیاست کا کارنام ہے اس لئے سیاست سے سب لوگ دور رہتے ہیں اور یہ جو امریکان پاکستانی ہیں ان کے لیے کیا مائنڈ میں ہوتا ہے جو الزام لگ رہے ہیں ہمیں پاکستان میں بھائی حکومت گرا رہا ہے امریکہ یہ کر رہا ہے مذاقلت ہو رہی ایسا ہے دیکھیں امریکہ وہ کنٹری ہے جہاں دنیا کا جب کوئی مسلمان ملک کسی پاکستانی کو جگہ نہیں دیتا شہریت نہیں دیتا وہ حقوق نہیں دیتا یہاں پہ وہ تمام حقوق موجود ہیں آپ کو سیڈیزیشن بھی ملتی ہے آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں یہاں کے پاسپورٹ ملتا ہے آپ ڈین نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ ہر قسم کی ہر فقے کی مزیدیں موجود ہیں جلوس لکلتے ہیں عید ملاد النبی کا جلوس ہو یا ہمارے محرم کے حوالے سے جلوس ہو یا ویسے کوئی پولٹیکل ایکٹیویٹی تو کہیں کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن اگر ہم ان لوگوں کو یہ تاثر دیں کہ اور خاص طور پر جو خطرناک بات ہے جو امریکہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی جو آنے والی جو نسلیں ہیں جنریشن جو ہے ان کو اگر ہم پوائزن کریں کہ امریکہ آپ کے خلاف ہے یا امریکہ دشمن ہے یہ بہت غلط ہے ان بچوں کے مائنڈ میں یہی نہیں ہونا چاہے ان کے مائنڈ میں ہونا چاہے یہ ہمارا ہیلپ کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ ساٹھ کروڑ جو ہے اس کے تقریباً اس کی رقم کے مطابق جو ہے وہ ہمیں انہوں نے کروڑا کے اندر ہیلپ کی ویکسینیشن میں وہ ویکسینیشن جو ہے اگر آپ کو سکس ملین ڈوز یا سکسٹی ملین ڈوز جو ان کو پاکستان کو دی گئیں کہاں نہیں امریکہ نے اور یہ کوئی لول میں نہیں دی کوئی سوفٹ لول نہیں تھا ایٹھ تھی ہیلپ کی آپ کے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے تو کیوں ہماری جو سیاست کا پورا فوکس ہے میرے خیال سے ہمارے ہیں جو لیڈرشپ اس کو احتیاط کرنی چاہیے خاص طور پر جو کچھ بڑے لیویل پہ ہو اس کو یہ خود سوچنا چاہیے اس کے نکلے والفاظ جو ہیں وہ اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے کمیونٹی کو یہاں پہ کئی لوگوں نے اس کو فیل کیا ہے امریکنز یہاں ملتے ہیں بتاتے ہیں کہ آپ لوگ ہم پہ ایسا اجزام لگ رہے ہیں تو ہم کو بتانے نہیں اس کوئی غلط فہمی ہے اس کوئی بات نہیں ہے اور پاکستانی کمیونٹی کو سمجھتے ہیں اور جو پاکستانی سمجھدار پڑے لکھے وہ اس کو انیرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ پویزن نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ ان کا دوسرا گھر ہے ہماری جو پہلی نسل ہے اس میں ان کا گھر پاکستان بھی ہے اور دوسرا گھر یہ ہے لیکن جو بہت سے پاکستانی ہیں جن کی اولادیں یہاں پیدا ہوئی ہیں ان کی اولادوں کے لئے پہلے گھر یہ پہ دوسرا پاکستان ہے تو ان کو ہم کیسے پویزن کریں ان کے مائنڈ کو تاکہ وہ کل کو پریشانیاں فیش نہ کریں تو ہمیں پاکستان میں ہماری لیڈرشپ ہے ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے صرف امریکہ ہی نہیں چاہے برطانیہ ہو یورپ ہو کوئی بھی ملک ہو ہمیں اس لیول پر کسی کے خلاف پویزن نہیں کرنا چاہیے ڈپلومیٹکلی ڈیل کریں ناراضگیاں ہوتی ہیں بھائیوں میں ہو جاتی ہیں دوستوں میں ہو جاتی ہیں امریکہ ہمیشہ سے جب سے پاکستان بنایا آپ کا لائے رہا ہے آپ اس کے لائے رہیں تو وہ اس کو ریزولف کریں اگر کوئی ایسی غلط فہمی ہے کچھ ہے لیکن بچوں کو پویزن نہ کریں بچوں کے ذہن میں ہی نہیں لینا چاہیے سفارتی معاملات کو سفارتی لیول پر حل کریں ڈپلومیٹکلی کے اندر حل کریں یہی ایک طریقہ میں پولیٹکس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ میں تو تین سال پہلے پولیٹکس ہوں لیکن آپ نے چونکہ سوال کیا اس لئے میں کہنا ہوں خاص طور پر یہاں پہ جو سمجھدار پاکستانی ہیں وہ ایک ایک کو سمجھانے کے خدا کے لیے یہ نعرہ یہاں پہ نہیں لگانا کچھ لوگوں نے لگایا کوئی حرکت کی لیکن اوورال لوگوں نے کنٹرول کیا کہ امریکہ خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے امریکنز ہمارے فرینڈ ہیں بھائی ہیں اور یہ آپ کا کنٹری ہے وہ پاکستانی ہے جو لاکھوں کی تعداد میں کیا کسی اور اسلامی کنٹری میں رہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے آپ کو جب اتنے جمہوری حقوق دی ہیں تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اس کی بھی رسپیکٹ کریں ان کو یہ فیل ہو کہ یار یہ کمیونٹی جو ہے یہ الگ نہیں ہے یہ ہم میں سے ہی ہے ہماری لوگ ہیں یہ سیڈیزن ہے تو ہماری سیڈیزن ہے جو ابھی عمران خان کی حکومت کا جمہوری طریقے سے ہی گئے لیکن انہوں نے یہی الزام لگا جس پہ آپ بات کریں امریکہ امریکہ اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کارکردگی بھی اتنی اچھی تھی کہ ان کو جانا نہیں چاہیے تھا دیکھیں ہماری ہے جو نبی پالیمالی نظام ہے میں حالکہ میں اس کے خلاف ہوں پاکستان میں میں صدارتی نظام کی فیور میں اس لئے ہوں حالکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں لیکن اس سے یہ ہوگا کہ جو بلیک ملنگ والی پولیٹیکس ہوتی ہے وہ پھر نہیں ہو سکتی اگر آپ پالیمالی نظام کو ختم کریں پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ لیا ہے تو اس میں آپ کسی بھی گورنمنٹ کو بلیک مل نہیں کر سکتے کیونکہ ایک دفعہ پریزیڈنٹ سے بیلیکٹ ہو جائے گا تو وہ پھر اپنے مرضی سے ٹیکنیکل لوگ ایکسپرٹ لوگ کی جو ہے وہ وہ بناے گا گورنمنٹ تو اس میں اب وہ پالیمالی نظام میں جس کے بعد نمبر ہوتے ہیں وہ جیت جاتا ہے ان کے بعد نمبر ہو گئے وہ جیت گئے اس سے پہلے انہوں نے نمبر پورے کیے تھے وہ جیت گئے تھے تو یہ پالیمالی سسٹم ہے اس کے اندر کوئی سادش نہیں ہے اب یہ پروفیسور جومسکی جو ہے انہوں نے ابھی سٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے بھی اس پہ سٹیڈی کیا شیکڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے جو امریکن پروفیسور ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی مجھے شہادت نہیں ملی کسی سادش کی اور اگر سادش ہوگی تو ظاہر ہے ہر پاکستانی کوئی پاکستانی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ان کے ملک کی خلاف کوئی سادش کرے آنے کی وجہ کیا تھی اس نے عرصے سے آپ کی اپنے وطن کیوں نہیں ہو رہی میں اچھلی ہوا یہ تھا کہ آپ کو بتا ہے میں یہاں ایٹی فور سے ہوں امریکہ میں تو میرے بچے بھی سب اہلے میں پیدا ہوئے پھر میں نے آنا جانا رہتا تھا لیکن جب میں 2015 کے بعد میں جب بچوں سے میں نے نکلا تو میں جب پاکستان سے دیکھنا میں کوئی کیس نہیں تھا اس کے بعد میں نے دیکھا اچانک جو ہے وہ ایک نوکریوں کیس بنا دیا گیا حالانکہ وہ اس میں نہ کوئی فائنیشل کرپشن تھی نہ کوئی غلط کام تھا پرائم سٹر نے اس کو جو ہے وہ گلانی صاحب پرائم سٹر تو انہوں نے کہا تھا جتنے بھی کانٹریک بیزس پہ یا ڈیلی بیزس پہ لوگ ہیں آپ کو تاہیے پالیسیز ہوتی ہے پیس پارڈی کی سب کو روزگار میں سپورٹ کریں تو انہوں نے ان کو ریگلائس کیا تھا اس پر ریگلائس ہوئے تھے بارال کوئی بہانہ چاہیے تھا میں کبھی میں نے جواب نہیں دیا کرنے تھا میں جو بنانا بنانے تھے اللہ تعالیٰ موجود ہے سچ اور رکھ سب سامنے آتا ہے ہائی کورٹ نے آلیڈی اس کو سندھ ہائی کورٹ نے جو سٹوڈنٹ کو جو وہاں کے ملازمین گئے تھے انہوں نے فیور میں دیا کہ کوئی غلط کام نہیں ہوا باقی صحیح اپنا وطن ہے انشاءاللہ جلد وطن میں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے ہمارا وطن ہے بلکل ہے کیوں نہیں ہے میرا وطن ہے فلال سیاست سے تو میں ابھی دور ہوں اچھا بابر صاحب آپ جہاں آئے ہیں اتنی سادگی سے بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی پروٹوکول نہیں ہے کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے وہاں کیا وجہ ہوتی تھی کیونکہ اتنے گاڑ لے کے گھومنا پڑتا ہے اور یہاں اس انگلپ میں آپ بغیر کسی خوف و خطر آپ گھوم رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ یہاں ریاست ابھی ذمہ داری پوری کرتی ہے یہاں کی ریاست کی ذمہ داری سیکیورٹی دینا اور صرف ایم این اے ایم پی ایز یا بڑے لوگوں کو نہیں ہر عام آدمی کو یہاں پہ آپ ابھی کوئی واقعہ ہو جائے نائن ون من بس دبا دیں کسی کی فونٹ کننے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سورس لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے نائن ون من کال کی ہر چیز آپ کے فائر برگیٹ پہنچے گی ایمبلنس پہنچے گی جب بنیادی آپ کے جو حق ہیں وہ اس کی ذمہ داری ریاست کی جو پوری کریں ہمیں وہاں پہ پانی کے لیے میں ٹینکل لینا پڑتا ہے سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی گارڈ یا مزید آپ گارڈ لیتے ہیں بجری کے لیے آپ کو جنیٹرس لگانے پڑتے ہیں اور بس ایک ہوا رہ گئی ہے اس پہ کنٹرول نہیں ہے ہمارے ہاں تو بس چلے لوگ ہوا کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھیں وہاں آپ کا کتنا جب نکلتے تھے تھریٹس ہوتے تھے اب دیکھیں بھی آج ایک واقعہ ہوا ہے کراچی انیورسٹی میں کتنا افسوسناک واقعہ ہے اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر لوگ کنسرن ہوتے ہیں آپ کے سیکیورٹی کے ایسیوز کھڑے ہوتے ہیں یہاں تو آپ کا سیکیورٹی کا خرچہ بچ رہا ہوگا یہاں پہ دیکھیں سب بیٹھیں یہاں پہ بھی ہمارے ایک ایکس فیڈل میرسٹر شمیم صدیقی صاحب آئے تھے بیٹھے تھے ہم لوگ ایسے آگے بیٹھتے تھے کہتے تھے جو مزہ یہاں بیٹھنے کا ہے ہم تو کراچی میں بیٹھ بھی نہیں سکتے اس طرح منہ اچانک کوئی خون چھیننے آ جائے گا وہ تو ایم کیوں کا جب بڑا اروج تھا اور آپ کا تو مطلب کے نام ہے اور لوگ درتے بھی تھے اس وقت بھی آپ کو سیکیورٹی کا ہوتا تھا خطرہ لیکن ایک تو بائی پروڈکول جو ہوتی ہے آپ انسٹر ہوتے ہیں یا آپ جج ہوتے ہیں یا آپ کسی بھی ایسے عوضے پر ہوتے ہیں تو گورنمنٹ سیکیورٹی پروائیڈ کرتی ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے جب ٹیررزم بڑا تھا اور کاربنائزیشن ہو رہی تھی کہ اس وقت یہ خطرات ہوئے ہمارے دو یا تین ایم پی ایز بھی بچارے شہید ہوئے ان کو مارا کے آپ مزید سے نکلنے تھے تو وہاں تو نماز پڑھنا جاتے ہوئے خوف تھا وہ زمانے میں لیکن یہاں پہ آپ جائیں پہلتے ہوئے کہیں جائیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ نے کبھی ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ایسا نہیں ہے ہوت رکھنی چاہیے پاکستان میں بھی تو اتنی آزاد ماحول میں رہ کے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں یا وہاں کے جو صورتحال ہے اس میں آپ کا آنا آپ کے لئے مصیبت بن سکتا ہے اتنے آزاد ملک کو چھوڑ کے نہیں دیکھیں میں کوئی پولیڈکس میں تو نہیں آنا لیکن اصل میرا تو بطل وہی ہے نا میرا فرسٹ ہوم جسو کہتے ہیں جہاں میں پیدا ہوا ہوں جہاں سے بڑا ہوں اور جہاں سے مجھے نہ ملا ہے اگر مجھے آج آپ میرا انٹریوئی لے رہے تو اس نام کیا سے لے رہے نا وہ نام مجھے ملا ایمٹی ایم کی وجہ سے میں منسٹر بنا لوگوں کی محبت پیار بوٹ سے بنا ان کی وجہ سے وہ نام ملا تو میں کیسے اس کو بھول سکتا ہوں وہی میرا وطل ہے وہی میرے لوگ ہیں وہی مرنا جینہ بھی وہی ہے فرض کریں آپ آتے ہیں مقدمات جیسے یہاں تو کوئی بات نہیں فیس کرنا پڑتا ہے ایسی بات ہے فیس کریں گے کہ کوئی ایسی چیز ہوگی ہاں میں نے کوئی غلط کیا ہے تو مجھے سزا ملنی چاہیے اور نہیں کیا ہے تو پھر ایم کیوں کو دفاتر کھولنے کی اجازت نہیں لیکن پاکستان میں ہر ایک کو سیاسی آزادی ہونی چاہیے صحیح ہے نا ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے وہ بھی یہ کہتا ہے سب ذکر کرتے ہیں لیکن اس آئین میں برابری والی جو بات ہے نا وہ ابھی جنگ نظر نہیں آ رہی برابری سب کی ہونی ہے ہر چیز میں ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل اس کے بعد کیونکہ انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی کہ یہ الفاظ ان سے نکل گئے تھا اور اس سے زیادہ خطرناک باتیں تو اب ہو رہی ہیں اس سے پہلے انہوں نے کیا ایسی بات کی انہوں نے تو کلیر بھی کر لیا معافی مانگ لی اس سے زیادہ خطرناک باتیں دوسروں نے کی اور اب بہت سی باتیں ایسی ہو رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں میرا حال ہے کہ پولیٹک سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں سب کو جو ہے وہ آزادی ہونی چاہیے سیاست میں آگے ہیں آپ مستقل چھوڑ چکے ہیں سیاست میں فی الحال سیاست چھوڑ چکے ہیں اور آپ کو مجھے جو معلوم ہوا کہ آپ کو آپ اربیسی بیچ میں کہ آپ آئیں اور ایکٹیو ہو جائیں کوئی کالز آئیں مختلف زیادہ دوست ہوتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن میں معذرت کرتے ہیں میں ابھی لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے جو صورتحال ہے دیکھوں گے جا کے کیا ہے ابھی جو سیٹ اپ بنا ایسے مطمئن ہے نہیں دیکھیں میں چونکہ دور ہوں ہزاروں میں دور جو وہاں پہ جو لوگ بیٹر سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کیا بنا ہے کیا نہیں یہاں وہ چیز آپ کو ہر نہیں کرتی کہ دس دس گاڑیاں ہوتی تھی نہیں نہیں مجھے نہیں اچھا میں ویسے ہمیں مجھے فائدہ یہ بھی ہے نا تو ایم کیم میں ویسے بھی یہ پروٹوکول وغیرہ کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی تھی نہ ہمارا وڈے رہنا جاگی دارنا نظام تھا نہ ہم لوگ کی تربیت ایسی تھی تو یہاں بھی اکثر لوگ بولتے ہیں باروائے آپ تو فرنمسٹر ہیں بارہ سال سینیٹر ہیں اب یہاں بیٹھیں میں تھڑے میں ہلک سے ملنا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو میں نے ہماری تربیت ہی ایسی ہے ہم لوگ اور نہ ہم میں ویسے بھی کراچی والے جہاں ملتے ہیں ہی نہیں دیکھتے کون چھوٹا ہے کون بڑا سب ملتے ہیں آپ دیکھیں اس میں ایسے لوگ جو جو جاپ کرتے ہیں اور ایسے بیٹھے ہیں جن کے اپنے بڑے بڑے کاروبار ہیں یہ بیٹھے ہیں جو لوگ لیکن ہم نے اس میں نہیں پڑتے ہیں ہم تو سب سے محبت پیار ایک ویڈیو آئی تھی یوٹیوب پہ اور بڑا وائرل ہوئی آپ ڈالر نہیں میں نہیں ہوں آپ دوبارہ دیکھیں گے میں بیٹھا ہوں وہ میں بیٹھا ہوں ایک پرگرام ہوا تھا میں بیٹھا ہوں دوسرے لوگ پھیک رہے ہیں اچھا وہ بھی نظر آنے یہاں پہ شوق میں تھوڑے شوق میں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن وہ اس میں میں نے کیونکہ میں اس میں بلیوی نہیں کرتا ہے لوگوں کو چاہیے غور سے ویڈیو دیکھا کریں اچھا وہ وائرل کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں اب اس پہ کسی نے ڈال دیا سالگرہ ہو رہی ہے فلان آلہ ہے کہ وہ پرگرام پیچھے بیلن لگا ہوا ہے کہ یہ فلانے اورگلینزیشن کا پرگرام ہے میں تو اس میں شرکت کی اور وہ مجھے اسے پرونی ہے میں اب اس کروڑیزم پہ نہیں جاتا ہے کہنے دیں لوگوں کو عام لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بابر گوری ذاتی طور پر یہاں کیا کر رہے ہیں لیکن میں یہاں پہ بنیادی طور پہ جو میرا فیلڈ ہے جو میں جو یہاں پہ اپنا ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس حوالے سے تھوڑی بہت ہوتے کرتا ہوں باقی دب تو ریٹائر لائف ہے کیونکہ اب بچے بڑھوں گے بچے جو آپ کو بتا ہے ہمارا کلچر ایسا ہے بچے جو چاہتے ہیں کہ ماباب جو ہے جتی ان کی مدد کر سکیں وہ کریں میں چونکہ اپنے آپ کو نہیں چاہتا کہ میں بستر بھی لیڑی جاؤں تو میں اپنا کچھ نہ کرتا رہتا ہوں کوئی گزر سفر آپ کا پریشانی نہیں ہے وہاں کہہ رہے تھے کہ بلن سب روپیس کے پروجیکٹ تھے سائمہ کبھی کوئی شادی حال ٹوٹتا تھا تو خبر آجی دی باور گوری گئے شادی حال یا مجھے یہ افسوس ہے چلو میرے تو خیروں نے جنہوں نے توڑے توڑے میرے چکرے ہزاروں لوگ توڑے بعد میں ان لوگوں نے جنہوں نے توڑے ان لوگ خود مسکا کہ جو ملے ادھر ادھر سے خبر آئی کہ وہ خود افسردہ تھے کہ ہم نے تحقیقات کی کوئی سب آپی کے لوگ اچھا اس میں ہمارے اپنوں کی تھی اپنوں نہیں جا کے بتایا الٹی سیدھی باتیں صرف اس لیے کی تاکہ وہ ان کی نظر میں اچھے بن جائے میرے وجہ سے ہم میرا سیاست میں آنے سے پہلے شادیاں لوگ کاروبار تھا سب کو پتا ہے جو کراچی ہزاروں شادیاں میرے حالوں میں ہوئی ہیں ان سب کو پتا ہے باوروائی نائنٹی سری میں میں امریکہ سے گیا تھا جب میں پولیٹکس میں گیا تھا میں امریکہ میں تھا لوگ پولیٹکس میں آ کے پھر امریکہ آتے ہیں میں تو امریکہ سے پولیٹکس میں گیا تھا نائنٹی سری میں گیا تھا ایم پی اے بلدہ تھا جب میں پھر میں پولیٹکس میں مولا پھر میں آنا جانا بچے چونکہ میرے یہاں تھے بچوں کی پیدایش یہاں کی ہے میری فیملی تھی میں اہلے میں پہلے تھا اب ہیشٹن میں ہوں یہ تاثر غلط ہے کہ کوئی آپ نے وہاں سے کم پھر آیا ہے یہ نہیں نہیں یہ وقتی ہے وقت سب ثابت کرتا ہے اگر ہوتا تو چار سال میرے پیچھے لگے لینے لوگ نکال لے تھے کچھ صحیح اگر کوئی میں نے غلط کیا تھا تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو سندھی اردو سپیکنگ کے بیچ میں ایک خلا پیدا ہوا تھوڑا سا سمجھیں کہ ناراض گیوی جھگڑے ہوئے ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے اس میں جو زیادہ میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے نا وہ ہمارے سندھی بھائی آپ یہ دیکھئے جو میرے سندھی بھائی ہیں اگر وہ کوٹے کا نہ ہو اور وہ میرٹ پر لڑے تو یہاں آپ امریکہ میں آپ آئے نا ابھی آپ اپنا کی ڈیریکٹری اٹھا کے دیکھیں آپ کو اس کے اندر بہت کم سندھی سپیکنگ لکٹرم ملیں گے ایک کا دو کا شہد ملیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو وہ سرکاری اس میں کوٹے مل جاتی ہے تو وہ ان کے مقابلے کا روجان ختم ہو جاتا ہے تو وہ ان کے لیے ایک راہیں جو باہر کھل سکتی ہیں میرٹ پہ وہ بند ہو جاتی ہے تو یہ ہم نقصان کر رہاں ان کا ایک دانشورت ہے آپ کے سندھی میں یہ نام یاد نہیں ہے ان کا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا انہوں نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی میں نے کہا یہ بہت صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ کو چاہے سندھی کیوں یہ یہ ایک اور چیز آپ کبھی اس کو بھی گوھر کریں کہ فسادات کیسے ہوئے سندھ میں کون لوگ تھے جو فسادت کرائے گئے اردو اور سندھی بولنے آلو پہ پہلے تو پیاروں امبا سے سب کھا رہتے تھے شادیاں بھی ہوتی تھی ایک دوسرے سے ملتے تھے جھلتے تھے آج بھی ملتے ہیں یہاں اب یہ بیٹھے ہوئے نا اس میں ہمارے ساتھ یہاں پہ امریکہ پہ سب ملنے ہوتے ہیں پاکستان میں جاں کل کوئی نفرت ہو جاتی ہے یہاں پہ پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں سندھی بیٹھے ہیں بڑھانے بیٹھے ہیں ایک دوسرے غم میں جا رہے ہیں جنادہ ہو رہا ہے ہر آدمی ایک دوسرے برچڑ کے حصہ لے رہا ہے ایک دوسرے کی مدد برچڑ کے کر رہا ہے مسجد بنانا ہے تو ملکے بنا رہے ہیں تو یہی اس کو آپ یہاں پے سٹڈی کر رہے ہیں اس کو آپ فالو کریں پاکستان میں ہم پاکستانی ایک یاد اکھیے گا جب تک پاکستان ایک نیشن نہیں بنے گا ہم مضبوط نہیں ہوگا ہمیں ایک پاکستانی نیشن بننا ہوگا پاکستانی نیشن جب بنیں گے جب ہم اپنے آئین میں سب چیزیں تفریح ختم کردے ہیں جیسے امریکہ میں یہاں پہ جب جوپ نکلتی ہے لکھا تھا یو ایس سیڈیزن آلی یہ نہیں لکھا تھا ٹیکسیس کا اتنا کوٹا ہے کیلیفونی کا اتنا کوٹا ہے نو ایف یو ایس سیڈیزن آپ کو اس جوپ کے لیے اپلائی کر لیں لیکن یہاں دیکھیں آپ کا جیسے کراچی اور ہیدراباد میرپور خاص اور سکھر پہ فوکس ہوتا ہے جبکہ اردو سپیکنگ کمبر میں بھی رہ رہے ہیں چھوٹے گاؤں میں اب وہ جو کمبر میں اردو سپیکنگ رہ رہا ہے اس کی ایڈیوکیشن کا اسٹینڈر جو ہمارے اپنے لوگوں نے تباہ کیا وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ کراچی کے بچے میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے تو اس کو اگر نقصان ہوگا اگر کوٹا قسم حکم ہو رہا ہے نہیں ہونے نہیں کوٹے سے کبھی قومیں نہیں بنتی یاد رکھیے گا اگر بنتی تو اس کو فالو کرے امریکہ میں کیوں نہیں ہے تو یہاں بھی تو صوبہ تو نہیں مانگتے نا اگر انڈیا زیادہ آگیا کہہ رہا ہے ہمیں الگ صوبہ نہیں نہیں آپ یہاں پہ دیکھیں کوٹے کوٹے سے کبھی قوم بلی نہیں سکتی کوٹہ کوٹہ جو زہر قاتل ہے چاہے وہ آپ ایک دفعہ تیہ کر لیں آپ اگر فرض کریں آپ سندھی سپیکنگ ہے میں پنجابی سپیکنگ ہے ٹھیک ہے نا اگر میں میریٹ پیاروں کو آپ ایکسپ کر لیں اور اگر آپ میریٹ پیار ہیں تو میں ایکسپ کر لوں میرے جو استاد تھے انگلیس کے جو ٹیچر تھے مغل صاحب نام تھا انٹیئر سے تھے تو وہ لیکن ہمیں پڑھاتے تھے ہم ان کے بعد ٹوشن لینے بھی جاتے تھے دستگیر میں انہوں نے اپنا ٹوشن سنٹر بھی کھلا ہوا تھا ان کا تعلق انٹیئر تھا تو یہ ختم کر دیں جس دن یہ ختم ہو گیا پاکستانی ایک نشن بن جائے گی نہیں اب آپ بھر بھئی اب آپ کبھی کہتے ہیں کوئی وڈیرہ سردار یہ سب پرانی بات ہے یہ سیاسی بات ابھی جیسے نفرت انگیز آپ سمجھ سنے میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ایک اور ایک مل کے گیارہ بنتے ہیں ہر آدمی کو سوچ رہا ہوں گا کہ سیاسی بہت باتیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا پرائم میرسٹر بھی بہت سیاسی باتیں کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں سیاسی باتیں پریزیڈنٹ بھی کرتے ہیں پارٹی لیڈرز بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ مذہب کو الیکشن میں باتیں کرتے ہیں بعد میں بھول جاتے ہیں بہت سے لوگ سیاسی بات کے مذہب کی بات کرتے ہیں بھول جاتے ہیں کوئی پاکستان تو یہ سب سیاسی باتیں اب پڑے لکھے لوگ ہیں ایک طرف کرتے ہیں جو حقائق ہے نا اس کو تو سب مانیں گے چاہے آپ ہو جائیں میں ہوں دلائل سے بات کریں حقائق سے بات کریں ایک دوسرے کی بات کو ایکسپ کریں آگے چلیں تو ہے برداشت کرنا پڑے گا یہ چیز ہم وہاں پہ کرنے لگے نا تو وہاں بھی سب ماشاءاللہ ترقی کریں یہاں پہ صرف یہ ایک چیز اچھی ہے کہ یہاں پہ کسی کو کسی بھی کام کے لئے سورس نہیں چاہیے اس لئے کہ یہاں میرٹ سسٹم ہے یا اگر آپ کی بیٹی نے یا بیٹے نے اگر ایڈیوکیشن حاصل کیا اور وہ کی سرکاری جوب آپ کو کسی کو فون اگر آپ فون کرائیں گے تو جو بھی نہیں ملے گی اس کو کوئی یہاں تعلقات نہیں چلتے نہ کوئی کرتا ہے فون کہ آپ کسی کو بولیں یہ میرا دوست ہے وہاں جوب کرتا ہے اس کو بولے گا وہ بولے گا بھائی میری نوکری چلی جائے گی یا کوئی فون نہیں کرتا کوئی ایڈیوکیشن پر فون نہیں ہوتا کوئی داخلے کہیں بھی کسی بھی چاہے میڈیکل ہو انجینئر کو کچھ بھی ہو سب سسٹمیٹک چلتے ہیں ایک یہ کہ آپ جب پورٹ اینڈ شپنگ کے وزیر تھے تو الزام لگے کہ بھائی جو نیٹو کا سپلائے آئی وہ ایمکی ایم کے حوالے ہو گئے انیزار انیزار کنٹینر اور گیر قانونی بھرتیاں ہوئی بابر نے بہت پیسے کمالی ہے ایسا کچھ تھا اگر ہوتا آ جاتا آپ تو میوانی ہوں نا بھائی میں تو ہٹے ہوئے پانچھے سات سات سال ہو گئے ملسٹری سے بلکہ کتنے ہو گئے تیرہ میں ہٹا تھا سات اور دو نو سال ہو گئے اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہو تو آ جاتا نا دوسرا انیزار کنٹینر کا جس کے جس کے اوپر اعلام لگایا تھا نیٹو نے کہا ہمارا کوئی چوری نہیں ہوا امریکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہمارا کوئی اصلاح چوری نہیں ہو انہا ہم نے کوئی بھیجا پاکستان اپنے سی پورٹ سے اور دوسری بات ہے ملیسٹر کو کام بھی دیو تھا پورٹ میں وہ ایک ریڈیو نہیں نکال سکتا کنٹینر تو بہت دور کی چیز ہے اور انیزار کنٹینر کا مطلب سمجھتے ہیں چالیس فٹ کا ایک ہوتا ہے اس کو ملٹی پلائے کریں انیزار سے پھر اس کو کلومیٹر میں ڈیوائٹ کریں تو سات سو بیس کلومیٹر ہم میں اس کو رکھتا کہا سات سو بیس کلومیٹر تک وہ کنٹینر رکھے ہوتے اگر میں ان کنٹینر رکھتا بھی ایک روپے کی بھی کربشن نہیں کی نہیں کس بات کی کلومیٹر ہمارے 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 کوئی ٹھیک ہے کہاں میں نہیں ہماری آپ پورٹ کا جو کرام ہوتا ہے بھرتیاں ہوتی ہیں نہیں کوئی بھرتیاں ہمارے اور ایمکیم میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی بھرتی میں ایک روپے پیشلے تو ایمکیم یہ سب الزام سب الزام پورٹ انڈ شپنگ کیوں لیتی ہے مجھے نہیں پتا یہ تو ان سے پوچھے جنرولیو میں ہمیں تو ملی تھی اس وقت یہ الزام بھی ہوتا ہے کہ ایمکیم جس سے ناراض ہوتی ہے اسی کو بھی خود اڑا دیتے ہیں ماردھر بھی ہوتی ہے آپ کی جان کو کسی سے زیادہ خطر ہے ایمکیم سے ہے کسی سے نہیں ہے کسی سے نہیں ہے اور اقائد ابھی بھی الطاب بھائی ہیں یا کوئی اور ہیں دیکھیں جس ایمکیم میں میں تھا اس کے قائد الطاب بھائی تھے اس کے بعد میں نے سحصے چھوڑ دی اب سحصے چھوڑ دی اس وقت بھی اچھا تھا خدمت کی اور سچی بات ہے انہوں نے مجھے گائٹ کیا اور ان کا ہی ڈنڈا تھا جو ہم لوگوں نے اتنے کام کیے میں واحد فیڈل میسٹر ہوں کبھی آپ کے سندھ سے تو بہت فیڈل میسٹر آئے نا سندھ کا میں واحد فیڈل میسٹر ہوں جس نے کراچی میں پیسہ لگایا فیڈل گورنمنٹ کا پہلا انڈر پاس شون چورنگی پہ میں نے بنایا پہلا تھری ٹیئر فلائیوار ہینو چوک پہ وہ میں نے بنایا ایمٹی خان روڈ مائی کولاشی روڈ فورڈ سٹریٹ وارٹر جیٹ اور جی امریکن کانسلیٹ بند ہو گئی تھی ویزا لینے سندھ والوں کو اسنابہ جانا پڑتا تھا میں نے جا کے ایمبیزر سے مٹنگ کی انہیں کہا ہمیں آپ جگہ دیں ان کو میں نے جگہ دی جو ہاں نئی یوئیس کانسلیٹر ہزاروں لوگ جو اب ویزا ماں اپلائی کرتے ہیں سب کو آسانی ہو گئی وہ بھی میں نے ان کو جگہ دیا بنوائی تو میں نے جو کام کرنے تھے میں نے جو ذمہ داری تھی کی میں نے فلیٹ بڑھایا پینسی کے جہاز بڑھایا پورٹرس کے اندر نئے ٹرمیلرز بنایا کپنیاں بنایا جب میں نے پورٹکاسے میں چارج لیا تھا تب پیتیس انڈسٹری تھی وہاں جب میں نے چارج چھوڑا سات سو انڈسٹری کام کیے نا اگر کوئی غلط کام کیا تھا تو میں تو آنی تھا نا نکل آتا بلکہ جو رو گائے بوستوں نے کوشش کی دون لوگ کیا کچھ کیا ہے پوری پوری دن لگا دی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ الزام آتی الزام رہے الزام لگایا سائمہ بلڈر آپ کا فلانا آپ کا آدھا نورت پھر یہاں پہ جب میں جا رہا تھا وہ ایک ساملے ٹی وی پہ شو کر دیا آدھا ڈیلیس باہر آئے گا میں نے اس کو کیس کیا مرتبہ میرے وکیل تھے تو وہ دوسرے ان ٹی وی آئے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا بابروں میں میرے دوست ہیں میں نے تو ایسی مذاق کیا تھا تاکہ مجھے کال کرنے یہ حال ہے ہمارے ملک میں جس کو میں جو الزام لگا دو وہاں آپ کا کوئی کاروبار بلڈر شراکتی ہے نہیں کچھ نہیں وہ بچارے کا مر گیا وہ ہمارا دوست تھا وہ چاننا پر نادماز میں میں بھی رہتا تھا وہ بھی رہتے تھے ہم بچ پر جانتے تھے اب میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ کا کیٹی نگر ہے اس کا ماتھوڑی میرا ہوا یا امبیر شکریر ایمان صاحب سے اگر میری جان پر جانے ہے تو کچھ جو ٹی وی میرا تھوڑی ہو جائے گا یا میرا شیئر تھوڑی ہو جائے گا تو ابھی بابر بھائی آپ جب پاکستان آئیں گے ظاہر آپ کو لیڈر دوسرے بھی کہیں بھائی سیاست تو سیاست ہو رہا آئیں آپ کے پاس کہیں آپ جوائن کریں پیپلز پارٹی یا تیریکین صاحب کبھی نامے شامل ہو جائیں ہو جائیں گے پھر سیاست شروع کریں گے نہیں ابھی فیلال تو میں نے کوئی نادہ نہیں ہے بس رابطہ ہوا ہے کہیں آسف زرداری کا آپ سے زرداری صاحب سے ہماری اچھی دوستی ہے میرے محسن ہے ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ہے اور وہ واحد آدمی ہیں جو میں نے دیکھا برے وقتوں میں بھی چاہے کسی کا اچھا وقت تو وہ رابطہ بھی رکھتے ہیں اور وہ انہوں نے ریلائز بھی کیا جب گوادر پورٹ اگر میں اس میں ایکٹیو نہ ہوتا یہ بات زرداری سامنے حق حامید میر کے پرگرام میں بھی کہتی کیپلیل ٹاک میں کہ بابر کا اس میں بڑا کردار ہے اگر شاید میں نہ ہوتا میں نے پاکستان کی بہت منہ خدمت کی میں نے اس کو چائنہ کے جب ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا تو اس کو میں نے منیج کرایا ان کا وہ ہو گیا تو اس کو انہوں نے ایکنالج کیا اس میں تو بہت سے لوگ نہیں کرتے یہ بڑی بات ہے ان کی ایسی طرح میاں صاحب تھے ان سے بھی ساتھ بھی ہماری اچھی سلام دہ رہی جو بھی کبھی کسی سے ایسی پرسنل نہیں ہوتی دیکھیں میرا کوئی پرسنل کسی سے نہیں ہے امران خان سے بھی میرا پرسنل نہیں ہے ان سے ایک پرگرام میں میرا ہوا تھا وہ بھی ان کا چونکہ میرا انہوں نے وہ پارٹی پہ اس زمانے میں مسئلے چل لے تھے امکی پہ وہ لندن جا کے انہوں نے کوئی باتیں کی تھی تو اس کو میں نے کانٹر کے تھا ایسی پارٹی سپوکس پرسن تو مجھے میری زمداری کی اور میں نے جو بات کی تھی وہ بہت سے لوگوں نے پھر بعد میں کی اور وہ لوگ تو کیبنٹ کی ایمیلسٹر بھی بنے تو اگر درداری صاحب آپ بولیں آپ ایکٹو ہو جائیں اور کراچی یا پورے صبح کے لیے کام کریں میں ابھی میں آپ کو بتایا نا میں سب سے رابطہ ہے والی صاحب ہوں مولانا صاحب ہوں کوئی بھی ہو میں رابطہ سب سے رکھا ہوں رابطہ نہیں بگاننے چاہیے آپ کے خلافات ہو سکتے ہیں آپ کے نظریہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن محبت پہ رہے ہیں انسان ایک رہنی چاہیے ابھی آپ والدہ کی ذکر کیا تھا میری والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہم تو آنا چاہ رہے ہیں میں انشاءاللہ کی طبیعت کیونکہ کل بھی میری بات ہوئی تھی دوکٹر یہ کہہ رہا تھے کہ ایک تو ایج کی وجہ سے بھی ہوتا ہے نا آنگوں میں تھوڑی پرابلم ہو گئی ہے سوریٹ کا مسئلہ ہوا ہے پر ایج پرابلم ہے ظاہرہ ماں سے بڑا تھا کوئی نہیں ہے تو اس کی لئے تو چاہے مجھے بابر بھئی آپ سے لوگ کیوں ڈرتے تھے کارچی میں پتہ نہیں میں تو میں تو میں تو میں خود حیران ہوں بہت سے قصے میں سنتا ہوں میں میں یہاں بھی لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ایسے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی تھے آپ تو بہت اچھے آدمی میں نے کہا میرے سنگھ نکلے ہوئے تھے دھار نکلے ہوئے تھے وہ ایک ایم کی ایم کا محل بنا دیا گیا تھا تو لوگ سمجھتے ہیں ایم کی ایم والے شاید بہت ٹیرر ہوتے ہیں جب پی پی سے اتحاف تھا آپ کا اور ہنگھا میں ہو جاتے تھے ہڑتالے ہوتی تھی تو اس میں آپ سے مدد لیتے تھے کہ امان امان بحال ہو ہم لوگ کوشش کرتے تھے رحمان ملک محروم اللہ ان کو جنرل رصیب کرے بہت ایکٹیو رون کرتے تھے لسار کھوڑو صاحب کا بڑا پوزیٹیو خرشی شاہ ویری پوزیٹیو مین نویت کمر سے ہماری بہتچی رہی اور قائرہ آئی لب قائرہ مجھے تو محمد ہے بہت گریٹ مین بہت اچھے حمل آدمی اور سب سے بڑی چیز زرداری صاحب خود زرداری صاحب میں ایک چیز دیکھی ان میں وہ نہیں تاثب نہیں سب سے بڑی چیز بہت سی چیز بچارے کوشش کرتے تھے نیچے نیچے پرولم آتی تھی لیکن آئی زرداری صاحب اچھے آدمی ہیں اور آپ آپ جب سب سے ملے گی نا تاثر جب ہی ختم ہوتا ملنا جل نہ ہوتا میاں صاحب کو بہت اچھا پایا بہت سے ان کے دور میں ان سے بات کرتے تھے ریزنی بل صاحب سے میرا اتنا نیلہ لیکن جب وہ ایمین لے تھے تو اُس زمانے پور گرام میں ملے لیکن انہوں نے سکتا کوشش کی ہو بہت کی تھے پتہ نہیں وہ کام کر سکے یا کنے نہیں جائے یہ تو بہتر بہتر شیخ رشید بل گر اچھا اچھا شیخ رشید گار ان سے الگ دیلی یہاں پر رات کو سب کھانے کے پردیس میں رشتے دار لوگوں کام بہتر ہوتے جو بہتر جس بیگم سب خرمی بیگم خرمی بہتر شیخ بہتر چاہ رہے چاہ بول بہتر چائے چھ کھ رکھ چھ 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 بہتر مقابل آپ نے پی کے دیکھی کتنے مزے کی چاہتے ہیں یہ ہمارے کراچی کے ہی ہیں بلکہ ہیدر آباد کے ہیں جن کا یہ ریسٹوانٹ ہے آخانی ہے اچھا یہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں تو ہم سب کے لیے سب کے لیے مسائل جو ابھی آپ نے سندھی بات کی دیا بیٹھ کے ذمہ دانشور بیٹھے ہیں پہلے ہیٹ کلے کریں کہ نہیں یار صحیح بات کر لیں اور اس کے بعد آگے چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ دیکھیں کتنی محبت پیار ہوگا وہ تو پھر کچھ ذمہ داری آپ کے اوپر بھی ہے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں یہاں بھی تو دیکھیں سندھی بیٹھے ہیں ہم لوگ پھر کھڑک سندھی سارے لیکن سب آتے ہیں اور ہم پروگرام کرتے ہیں سب ساتھ ملکے کرتے ہیں بڑی مہروانی بھور بھائی اللہ آپ کو کچھ رکھیں اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ابھی میں آپ کے خدا لہاں بلکل